بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ازمار زوان کی چرمے خوش آمدید آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ پروٹین، بیٹامینٹس، منرلز، فائبر سے بھرپور ہوگی آج ہم بنائیں گے ہاٹ اینڈ سور سوپ ریسپی سردیوں کا خاص طوفہ ہے ایشیا میں موسٹری لوگ اسے سردیوں میں ہی پسند کرتے ہیں آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے بہت ہی آسان ہے آپ بھی لازمی بنائیں صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ کو انگریڈینٹس بتا رہتی ہوں چکن ہم نے لی ہے ہاف کے جی ہڈی والی گاجل لی ہے درمیانے سائز کی ایک سبز پیاز ایک بندگو بھی ہمیں چاہیے ہاف کپ انڈے دو ادرک ایک انچ کا ایک ٹکڑا نمک ہاف ٹیبل سپون کارن فلور تھری ٹیبل سپون سبز میرچیں دو سوئے ساس ٹو ٹیبل سپون سرکہ ٹو ٹیبل سپون چلی ساس ٹو ٹیبل سپون لیسن پیسٹ وان ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میرچ وان ٹی سپون تو آئیے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں فلیم آن کر لی ہے سب سے پہلے دیکچی میں چکن ایڈ کریں گے لیسن پیسٹ اور دھائی لیٹر وارٹر چکن کو ہم نے اچھی طرح سے گلانا ہے اب اسے میڈیم فلیم پہ تیس سے پینتیس منٹ کے لیے کبر کر دیں گے جب تک جخنی ریڈی ہو رہی ہے ہم سبزیوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور جو لوگ نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں موسیقی 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 اب ڈھکن اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں چکن اچھی طرح سے گل گئی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں یقنی ہماری ریڈی ہے چکن تھنڈا کر کے اس کے ریشے کر لیں گے ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے ادرک سبز مرچیں سویا سوس سرکا چلی سوس اور اب اس کو کور کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے تاکہ ویجیٹیبلز ہماری سوفٹ ہو جائے آرموز چھ منٹ بار ڈھکن اٹھایا ہے ویجیٹیبلز سوفٹ ہو گئی ہیں سبز مرچیں اور ادرک کا ٹکڑا نکال دیتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ سوپ میں آ گیا ہے چکن کے ریشے ایڈ کریں گے کارن فلور میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے ایک ہی دفعہ میں سارا ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس طرح سے لنپس بن سکتے ہیں سارا کارن فلور ایڈ کر دیا ہے اب انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے سوپ میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے ایک ہی دفعہ میں سارا نہیں کرنا چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے اب اس کو دو سے تین منٹ تک جوش دیں گے تاکہ انڈوں کا کچھا پن ختم ہو جائے نمک ایڈ کریں گے کالی میرچ ایڈ کریں گے نمک اور کالی میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر کنسیسٹنسی آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزے کا لگے گا بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کا ہاٹ اینڈ سور سوپ ہمارا ریڈی ہے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے کیمٹی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ